بائیس وے پارے کے شروعات میں ازواجی متحرات رضی اللہ عنہن سے خطاب تھا یہ خطاب اکیس وے پارے کے آخری چند آیات سے شروع ہوا تھا اور اس کا بیان ہونا اکٹھا کر کے بیان ہونے کے لیے ہم یہاں پہ اسے بیان کرنا چاہتے ہیں ان آیات کا پس منظر احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا جب اسلام غالب ہونا شروع ہوا جیتنا شروع ہوا تو ازواج متحرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفہ اور نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں انہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا پہلا یہ کہ یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں اور دوسرا یہ تھا کہ تنگی ترشی کے ساتھ گزر بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی خوشعائشی میں رکھیں آخرت کی بہترین زندگی میں رکھیں جب آپ نے انہیں اختیار دیا تو ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی اس موقع پر ازواج متحرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں سات احکام دیا گئے ہیں سات حکم دیا گئے ہیں پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار لہجہ اختیار نہ کریں ایسا لہجہ نہ ہو جس سے سننے والا مائل ہو جائے دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو کیونکہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ تکانہ گھر ہے تیسوہ یہ کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں پاچھوہ یہ کہ زکاة دیا کریں چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں ساتھوہ یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس سورے میں آئے ہیں وہ یہ ہیں اس میں سب سے پہلے ایک بہت خوبصورت آیت آتی ہے جو سننے کے اعتبار سے بھی بڑی خوبصورت ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی بے انتہائی روشن ہے اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کون سے مرد اور کون سے عورت ہیں جس کے لئے اللہ تعالی نے وسیع مغفرات اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات restaurants والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والحافظات والذاكرین اللہ کثيرا والذاكرات اعداللہ لهم مغفرة و اجرا عظیم بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں راستباز مرد اور راستباز عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والے عورتیں آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والے عورتیں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور بکسرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ام سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے سبحان اللہ اس کے بعد سورہ عذاب اس وشور واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس کے وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور تعانم و تشمی کا نشانہ بنایا تھا ہوا یوں کہ جب آپ کے موبولہ بیٹا حضرت زید بن حارسہ اور ان کی زوجہ جو کہ آپ کی پھپیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے درمیان نبا نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی تو اللہ کی حکم سے خود آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا اس پر بڑا شور اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موبولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی جبکہ جاہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح خود ہم نے کروایا تھا تاکہ آئندہ سے موبولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حج باقی نہ رہے یہاں زمنی طور پر یہ بات بھی جان لی جائے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے جو مخالفین تھے انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرتِ ازوانچ میں معاذ اللہ یہ الزام لگانے کی کوشش کی کہ آپ شہوت پرست ہیں یہاں اگر دو بنیاتی نکتوں کو ملہوز رکھا جائے تو ان کے اعتراض جو ہے نا وہ کھوکلے آپ کو معلوم ہو جائیں گے خود با خود کی پہلا نکتہ یہ کہ آپ نے اپنی بھرپور جوانی ایک ایسی خاتم کے ساتھ گزاری جو آپ کی عمر سے تقریباً دگنی تھی جب تک وہ زندہ رہے آپ نے کسی دوسری خاتون کو اپنے عقد میں قبول نہیں کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جتنی خواتین سے بھی آپ نے شادیہ کی ہیں وہ بھلافے کی حدود میں قدم رکھنے یعنی پچاس سال کی عمر کے بعد کی ہیں ان کی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پچاس سال کی عمر ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے بقایا شادی کی دوسرا نکتہ یہ کہ سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے آپ کی کوئی بھی بھی کماری نہیں تھی اگر معذر اللہ قصد عزواج سے آپ کا مقصد شہور پرستی ہوتا تو آپ یہ شادیہ جوانی میں اور باکرہ لڑکیوں سے کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تعداد عزواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشید آتی اس کے بعد بعد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت میں مومنوں کو اللہ تعالی نے جو نعمتِ عزمہ عطا فرمائی ہے اللہ نے اس کی یاد دیانی بھی کرائی ہے اور آپ کے پانچ امتیازی اعصاب ذکر فرمائے ہیں پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امتِ اجابت میں شامل ہیں اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا وہ امتِ دعوت میں داخل ہیں دوسری بات یہ کہ اہلِ ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں تیسرا یہ کفار اور فرجار کو اللہ کی عذاب اور ہلاکت سے درانا آپ کی ذمہ داری ہے چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نیکی اصلاح اخلاقِ حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں آپ کی دعوت نہ دنیا کی دعوت تھی نہ اقتدار کی نہ مالِ غنیمت جمع کرنے کی نہ ہی قومیت اور عصبیت کی بلکہ آپ کی دعوت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے تھی جس کا مقصد صلح اور اصلاح کے سوا کچھ نہ تھا اور اس میں کیا شک ہے کہ انبیاء کے عمال میں سب سے افضل عمل دعوت ہی ہے خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقینا مسلمانوں میں سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں آپ کے پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں اور شبہات کا ازالہ ہوا آپ کے وجود سے اندھیریں ختم ہوئے اور کنفیوزن جو شبہات تھے وہ بھی لوگوں کے دل سے ختم ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتے ہوئے صورت کے ساتھ تشبیع دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شرک اور ظلال کی گمراہیوں کو دور کیا اور گمراہوں کو ہدای دی بلکل ایسے ہی جیسے جب صورت روشن ہو جاتا ہے تو رات کا اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد صورت عذاب وہ عذاب بھی بیان کرتی ہے جن عذاب سے زمان جاہلیت میں لوگ نعاشنا تھے یا ان میں سے تین عذاب مذکور ہیں پہلا یہ کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو دوسرہ یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلائے گیا ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جائے کرو باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانے کا وقت مت ضائع کرو تیسہ یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو البتہ اپنے مہارنگ کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی اجازت ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی ہے اور اہل ایمان کو آپ پر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے آپ پر درود سلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت و تکریم ذریعہ رفع درجات اور کفارہ سییات ہے جتنا درود ہم پڑھیں گے اتنا ہمیں عزت ملے گی ہمیں تکریم ملے گا ہمارے درجات بڑھیں گے اور ہمارے گناہ صاف ہوں گے حضرت ابو طلع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہر مبارک پر خوشی کے آساتے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم چہرے انور پر خوشی کے غیر معمولی احسار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا آج میرے پاس فرشتہ آیا تھا اس نے کہا اے محمد کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اللہ عز و جل کہتا ہے آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر دس بار سلامتیں نازل کروں گا میں نے فرشتے کو جواب دیا کہ ہاں میں خوش ہوں سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم یہاں یہ بات بھی غور فرمانے لائق ہیں کہ درود میں سب سے بہترین اور سب سے افضل درود ہے درود ابراہیم جو کہ آپ نواز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد انکہ حمید مجید پہلے امہات المؤمنین پر حجاب کی فردیت کا حکم نازل ہوا پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردہ کا حکم دیا گیا خواب بیوی ہو یا بیٹی بہنو یا ماہ حجاب عورت کی عزت و عصمت کا محافظ اور باعث تقریم و تشریف ہے شرعی حجاب میں چند شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے یہ جو شرطیں ہیں وہ یہ ہیں ست سے پہلا حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپا لے دوسرا یہ کہ وہ حجاب پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو تیسا یہ کہ حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت چھل کے اور نظر آئے چوتا کشادہ ہو ایسا تنگ نہ ہو جو فتنے کا باعث بننے والے اعزا کو ظاہر کرے پانچوہ یہ کہ اس میں اتنا اٹر نہ لگائے جائے جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے چھتا بناوٹ میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو ساتوہ ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرق عورتوں کی پہچان بن چکا ہے آٹھوی بات یہ ہے کہ حجاب جو ہے وہ شہرت کا لباس نہ ہو جس سے محض شہرت کے لئے پہنا جائے حدیث میں اس پر سخت ورید آئی ہے اس کے بعد آتی ہے سورہ سبا سورہ سبا مکی ہے اس میں چون آیات اور چھے رکو ہیں اس سورت کی ابتداء میں اللہ عز و جل کی حمد و سنہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے جس نے ہمارے مخلوق کو پیدا کیا کائنات کے لئے مستحکم نظام قائم کیا ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں اس کے بعد مشرقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حساب و جزا اور منع کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہے کہ قیامت آ کر رہے گی نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی اس کے علاوہ جو اہم مضامین آئے ہیں سور سبا میں وہ یہ ہے کہ حضرت دعود حضرت سلمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور معازنہ کیا گیا اول ذکر پہلا ذکر ہوا ان دونوں نبی کا جو اللہ کے ذاکر و شاکر بندے تھے یعنی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد اعجاز تک پہنچا ہوا سوتی جمالتہ فرمایا تھا ان کی آواز بے انتہا خوبصورت تھی وہ جب اللہ تعالیٰ کی تذبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہمنوا بن جاتے تھے اور جب وہ زبور پڑھتے تھے یعنی آسمانی کتاب کو پڑھتے تھے تو جانور ان کی قیرات سنتا تھا اس پر گریہ تاری ہو جاتا تھا سبحان اللہ اللہ نے ان کے لیے لوہہ نرم کر دیا تھا وہ اسے جس طرح چاہتے مول لیتے اور جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط ذرے بنتی تھی اس دنیا کی پہلی سٹیل مل بے قرار دیا جا سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے یوں ہی حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازہ تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سے کہای تھی ان کے لیے تامبہ بہتے ہوئے چشنے کی شکل اختیار کر جاتا تھا اور اس سے جو چاہے بس سہولیت بنا لیتے تھے جنات ان کے تابعے تھے جنات ان کی بات سنتے تھے ان سے آپ تعمیرات اور حمل و نقل کی مشکل ترین کام لیتے تھے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا آج کل جیسے ہوای جہاز ہوتے ہیں یوں ہی آپ کا ہوای تخت تھا جو دو ماہ کی مسافت کو دن کے تھوڑے سے حصے میں تیہ کر لیتا تھا اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کے بوجود دونوں باپ بیٹا یعنی حضرت داود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام فخر اور غرور کا شکار نہ ہوئے اور ذکر و شکر سے ایک لمحہ کے لیے بھی قافل نہ ہوئے جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں یا اللہ تیرے لاک لاک شکر دوسرا قصہ جو یہاں بیان ہوا ہے وہ اہل سبا کا ہے یعنی سبا کے رہنے والے لوگوں سبا ایک جگہ تھی اس وہاں کے رہنے والے لوگوں کا قصہ پہلا قصہ اگر اہل شکر و ایمان کے لیے روشن بینار تھا تو دوسرا قصہ اہل کفر و تغیان کی تاریخ جلک تھا اہل سبا کو رزق فراوانی سہت افضاء آب و ہوا ذرخیت زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا کی گئی تھی پانی زخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے صدہ معرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری پر اتر آئے پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے بند ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی باغات اور بستیہ خس و خاشاک بن کر بہ گئے جہاں پھل اور پھول تھے وہاں جھار جھنکار کے سوا کچھ بھی نہیں بچا اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا اس صورت پہ مسلسل مشرقین کے عقائت و نظریات کی اقلی اور نقلی دلائل سے تردید اور توہین ہے کبھی ان سے کہا گیا کہ بلاو ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روہ اور مشکل کشا سمجھتے ہو دیکھتے ہیں وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں کبھی تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا کہ بتاؤ تمہیں اسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے کبھی یہ سوال کیا گیا کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو ذرا انہیں سامنے تو لاؤ کہ میں دیکھوں ان کے اندر کونسی ایسی صفت پہی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے ہیں آگے چل کر سور سبا میں کفار اور مشرقین کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ سروت و غنہ کو بتایا گیا ہے انہیں اس پر اتنا ناس تھا کہ ان کا خیال تھا ہمارے جیسے اصحاب مال و اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں عذاب ہوگا قرآن کے الفاظ میں آیا ہے کہ وہ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر قیاس کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی وسط اور خوشحالی عطا فرمائی ہے یہی معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا انہیں جواب دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روسی کشادہ کر دیتا اور تنگ بھی کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سروت و غنہ پر فخر و غرور ہی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزہ اور تحقیر پر آمادہ کرتا تھا اور وہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنے سے باز نہیں آتے تھے اس لئے اللہ نے فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیت کرتا ہوں تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ پھر غور و فکر کرو تم یقیناً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں وہ تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں اس کے بعد آتی ہے سور فاطر سور فاطر مکی ہے اس میں پیتالیس آیات اور پانچ روگو ہیں اسی صورت میں توحید باری کی دعوت اس کے وجود پر دلائل شرکی بنیادوں کا اندہام اور دینی حق پر قائم رہنے کی تاقید ہے سورت کے ابتدار میں اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے خالق کی ہستی کا ذکر ہے جس نے عالم کون و مکان کو انسانوں فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا ہے انسانی نظروں کو ان تقوینی آیات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو اس کتاب جہاں کے ہر ورق پر پھیلی ہوئی ہے مرنے کے بعد زندگی پر ایسے حصی دلائل ذکر کیے ہیں جو ہر شہری اور دہاتی کی سمجھ میں آسکتے ہیں بتایا گیا کہ وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے شب و روز کو یکے بعد دیگر لاتا ہے اور جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے یوں ہی یہ صورت ایمان اور ہدایت کفر اور زلالت کے درمیان بھی حصی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے یہ صورت بتاتی ہے جیسے بینہ اور نابینہ زندہ اور مردہ ظلمت اور نور دھوپ اور چھاؤ ایک جیسے نہیں ہو سکتے یوں ہی مؤمن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے اس کے بعد دوبارہ وہدانیت اور قدرت کے دلائل سے یہ صورت بحث کرتی ہے اس دنیا میں اس کی قدرت کے بے شمار نشانیاں ہیں لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی خشیت اور عظمت ہوگی اسی لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیات کریمہ میں علمہ سے مراد صرف دین اور شریعت کے علمہ ہی نہیں بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علمہ بھی شامل ہیں یعنی طب، فلکیات، نباتات کائنات کے اسرار پر نظر ڈالتے ہیں تو نظر انہیں اللہ تعالی کی ویدانیت اور قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی ہے اور یہی اعتراف آخر میں اللہ تعالی کی خشیت اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے پھر صورت کا رخ کتاب منظور یعنی دکھائی دینے والی کتاب کائنات سے کتاب مستور یعنی لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پر امت محمدیہ کی فضلت بیان فرمائی ہے جس پر اللہ نے یہ کتاب مجید نازل فرمائی لیکن نزول قرآن کے بعد یہ امت تین گروہوں میں تقسیم ہو گئی اہلا الظالم یہ وہ گنہگار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں دوسرا مقتصد یعنی میانہ روز جن کے حسنات اور سیاد برابر ہیں جن کے نیک کام اور برے کام برابر ہیں تیسرا سابق یعنی وہ سچے مومن جو تعط و عبادت میں دوسروں سے سبقت لے گئے دوسروں سے آگے نکل گئے لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹکانہ بہرحال جنتی ہے سبحاناللہ کوئی براہ رات جنت پہ جائے گا اور کوئی اپنے گناہوں کا خومیازہ بھکتنے کے باند جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو بغیر سابق کتاب کے جنت میں داخل فرمائے سورت کے اختدام میں اللہ تعالی کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے یعنی اللہ کے رحیم ہونے کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان تو انسان کوئی حیوان اور چرن پر ان بھی زندہ نہ رہ سکتا اس نے جزا سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے زمین پر انسان حرکت مع جائے گا واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین